السلام علیکم ناظرین میرا نام زشان رضا ہے اور آپ زشان رضا افیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین سموک کی روک تھام کے لیے جو ہے وہ آج پنجاب کے مختلف ازلا اور لاہور ڈویجن فیصلہ بار ڈویجن سرگودہ ڈویجن ملتان ڈویجن کو جو ہے وہ بند رکھنے کے حکمات جو ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں گجرہ والا ڈویجن کو بھی بند رکھنے کے حکمات جاری کیے گئے ہیں اور تمام تعلیمی ادارے چاہے وہ نیجی ہیں یا سرکاری تعلیمی ادارے آج جمعہ کے روز جو ہیں وہ بند رہیں گے اور اگر ہم بارکٹس کی بات کریں بزاروں کی بات کریں تو بہت سارے وہ جو لوگ نہیں جانتے ان کو ہم اگاہ کرتے ہیں کہ جمعہ اور ہفتہ تین بجے تک بارکٹس جو ہیں انہیں بند رکھنے کے حکمات جاری کیے گئے ہیں جبکہ احتوار کو مکمل طور پر جو ہے وہ تمام کاروباری جو مراقص ہیں انہیں بند رکھا جائے گا اور ابھی اس حوالے سے جو مصنوعی بارش ہے وہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ انتیس نومبر کو جو ہے مصنوعی بارش کے حوالے سے تیاریاں جو ہیں وہ مکمل کی جا رہی ہیں اگر بادل ہوں گے تو مصنوعی بارش جو ہے اس کو برسایا جائے گا تاکہ سموک کی روک تھام جو ہے وہ کی جا سکے سموک کی روک تھام کے لیے یہ اقدامات جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں اور شہریوں کے لیے خوشکبری یہ ہے کہ شہریوں کو الیکٹرک سپائکس جو ہیں وہ فرہم جو ہیں وہ کیے جائیں گے الیکٹرک سپائکس سبسیڈی پر دیے جائیں گے کم قیمت پر الیکٹرک پائکس جو ہیں وہ دیے جائیں گے لوگوں میں اور اس کے ساتھ ساتھ جو طلبہ ہیں ان میں دس ہزار طلبہ میں بھی کم قیمت پر سبسیڈی دی جائے گی اور الیکٹرک پائکس دیے جائیں گے جبکہ تمام سرکاری جو محکموں کے ملازمین ہیں انہیں قسطوں پر الیکٹرک پائکس جو ہیں وہ دیے جائیں گے سمارٹ لوکڈاؤن جو ہے وہ نافذ کیا جا رہا ہے تاکہ سموک جو ہے اس کی روک تھام میں اپنا کردار جو ہے وہ ادا کیا جا سکے اور اگر ہم بات کریں ائر کالٹی انڈیکس کی تو لاہور کا آج بھی ائر کالٹی انڈیکس جو ہے وہ آلودہ ہے اور لاہور کے بعد کراچی جو ہے وہ آلودہ شہروں میں شمار ہوتا ہے کیونکہ آلودگی بہت زیادہ پڑھ چکی ہے آلودگی کو کنٹرول کرنا ہے اس حوالے سے نگرہ وزرعالہ پنجاب محسن نکوی جو ہیں ان کے زیرے ستارت گزشتہ روز جو ہے وہ اجلاس ہوا تھا جس میں سموک کی روک تھام کے حوالے سے سموک کی تدارک کے حوالے سے جو ہے وہ ایک سامات کرنے کے پر غور کیا گیا اور لاکڈاؤن نافذ کرنے کے حوالے سے سمارٹ لاکڈاؤن جو ہے اس حوالے سے ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ سمارٹ لاکڈاؤن جو ہے وہ لگایا جائے گا تاکہ جو روک تھام ہے وہ کی جا سکے سموک کی کیونکہ سموک جو ہے اس سے شہری مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں خاص طور پر جو گلے کی بیماری ہے شہریوں کے گلے خراب ہو رہے ہیں اس سے چسٹ انفیکشن ہو سکتا ہے گلے خراب ہو سکتے ہیں جو آنکھوں کا انفیکشن ہو سکتا ہے تو سموک کی صورتحال میں ماسک پہننا جو ہے وہ بہت ضروری ہے اس لیے گھر سے جب آپ باہر نکلیں تو صبح کے اوقات جو ہیں اس میں خاص طور پر جو سموک زیادہ ہوتی ہے اور شام کو ہوتی ہے زیادہ تر جو سموک کا ٹائمنگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے صبح کے وقت تو صبح کے وقت جو ہے وہ کوشش کرے کہ جب گھر سے نکلیں تو ماسک لازمی پہنے ماسک پہنے کے حوالے سے بھی جو ہیں وہ ایک کا ماسک جاری کیے گئے ہیں اور سموک کے آہ کیونکہ سموک جو ہے وہ میں ابھی بھی آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس صبح کا وقت ہے تو مجھے تھوڑا سا پرابلم ہو رہی ہے گلے میں آہ کیونکہ سموک جو ہے وہ آہ گلہ سے گلہ جو ہے وہ خراب ہوتا ہے آہ پھپڑے جو ہیں وہ متاثر ہو سکتے ہیں تو آہ سموک کو آہ روکنے سموک کے لیے جو ہے کیونکہ سموک کے روک تھام کے لیے جو احتمال سے وہ بہت ضروری تھے اس لیے پجاب حکومت نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جمعہ آہ اور ہفتہ یہ دو دن جو ہیں وہ تمام سکولز آہ کالیجز یونیورسٹریز جو ہیں انہیں بند رکھا جائے گا تو ناظرین یہ لیٹس اپ ڈیٹس تھیں جو ہم نے آپ کو اگاہ کی ہیں اور مزید انشاءاللہ آپ کو ہم اگاہ کرتے رہیں گے آہ اس میں تاجر برادری جو ہے اس کو بھی کوپریٹ کرنا ہوگا کیونکہ تاجر برادری جب تک کوپریٹ نہیں کریں گے تو ہم سموک کی روک سام کے لیے اپنا کردار نہیں ادا کر سکتے ہیں اس لیے آہ جو ریسٹورنٹس ہیں بزار ہیں مارکیٹس ہیں وہ تین بجے سے کھلنا شروع ہوں گی اور اس کے بعد جو احتوار کا روز ہوگا احتوار کو مکمل طور پر مارکیٹس کارو آہ تمام کاروباری مراکز بد رہیں گے فیکٹریز ملز کارخانے جو ہیں آہ وہ ان کو بھی بند جو ہے وہ رکھا جائے گا تاکہ وہاں ان میں سے کیونکہ نکلنے والا جو دھوان ہے وہ سموک کا سبب بنتا اور خاص طور پر جو دھوان چھوڑنے والی گاڑی ہیں ان کے خلاف محکمہ محلیات کی جانب سے جو ہے وہ کریک ڈاؤن جاری ہے مزید اس کریک ڈاؤن کو تیز کر دیا گیا ہے اور جو کسان باقیات کو جلاتے ہیں وہ بھی سموک کا سبب بنتی ہے کیونکہ جو پچھلے ہم نے دنوں میں دیکھا کہ دھان کی جو فصل تھی اس کی جو باقیات ہے وہ کسانوں کی جانب سے جلائی جاری تھی جس کی وجہ سے وہاں سے نکلنے والا جو دھوان وہ سموک کا باعث بن رہا تھا جس میں کیونکہ ابھی ایف ای آر چوہیں مقدمات چوہیں وہ کسانوں پر کے خلاف نہیں کٹے جارہے ان کے نئی درست کیے جارہے ان کو جرمانے کیے جارہے تو اگر کسان کو باقیات کو جلاتے ہیں تو فصلوں کی تو ان کو بھاری جرمانے بھی ان پر آیت کیے جائے گے تو لازمین ویڈیو سے متعلق جو ہے اپنی رائے کا اظہار کرنا مت دولئے گا پھل وقت کے لئے اتنا ہی بہت شکریہ اللہ حافظ